عام مسلمانوں کی حقوق اگر ایک آدمی مسلمان و پڑوس ہو تو اس کا دگنا حق بنتے اگر پڑوس بھی ہو مسلمان بھی ہو رشتہ دار بھی ہو اس کو تو تگنا حق بنتے عام جو مسلمان ہوتے ہیں ہمارے بھائی ان کی کیا حقوق ہے تو عام مسلمانوں کی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے نا کہ لوگ اسی کیا کرے آپ و درگزر کا معاملہ کرے اگر کوئی مسلمان بھائی اسی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ و درگزر کا معاملہ کر اس پر زیادہ غصہ نہ کرے ہاں کبھی کبھی غصہ کرنے اصلاح کے لئے وہ علاق بات ہے لیکن غصہ بھی اندازے کے ساتھ و حدود سے باہر نہ ہو آجزی کے ساتھ ان سے پیش آئے عام مسلمانوں کی حقوق میں سے ایک حق ہے نا کہ پقارا سے محبت کرے جس سے لوگ مالداروں سے محبت کرتے ہیں کسی غرص کی وجہ سے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مالداروں سے محبت کرنا جائز نہیں ان سے بھی محبت کر سکتے کسی غرص کی وجہ سے نہ رکھے خالص محبت رکھ اس طرح سے غریبوں کے ساتھ فقیروں کے ساتھ بھی محبت کرے دوستی رکھے مسلمانوں کی حقوق میں سے ایک عام حق یہ ہے نا کہ کسی بھی مسلمان سے ملاقات کے وقت خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے مزاج میں نرمی اختیار کرے تندخونہ بنے اور اس طرح سے سخت مزاجی کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آئے خوش طبعی کرے اچھی اخلاق سے پیش آئے مسلمانوں کی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب آدمی کی کسی سے ملاقات ہو جائے چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس کو سلام کرے چھوٹا بچہ ہو اس کو بھی سلام کرے بڑا آدمی ہو اس کو بھی سلام کرے اس انتظار میں نہ رہے کہ مجھے سلام کرے بلکہ خود بڑھ کے سلام کرے ہاں تربیت کیلئے بچ کیا کرے بڑوں کو سلام کرے اور پھر جو سلام کے عداب ہے اس کو ہر آدمی اختیار کرے سلام کرنا تو ایک سنت حق اللہ لیکن اگر کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے اس طرح سے مسلمانوں کی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان کسی جگہ پر بیٹ گیا کسی مجلس میں کسی محفل میں تو پھر اس جگہ پر کوئی آکے اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹے اگر اسی گمانو کی واپس آئے گا مسلمان کی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے نا کہ اگر کوئی آدمی مسافر مثلا دور سے آیا ہو تو ایک رات کی زیافت جس کو عربی میں جائزہ کہتے ہیں نا یہ تو واجب ہے اس کے علاوہ جو زیافت ہے نا تین دن تک کھلانا صدقے میں آتا ہے مہمان نوازی میں آتا ہے پھر تین دن کے بعد کھلانا صدقے میں آتا ہے تو اس کا بھی آدمی کیا کرے خیال رکھے اور پھر مہمان نوازی میں اکرام سے کام لے ذرا سخاوت کر لے عام حقوق میں سے مسلمانوں کا ایک حق یہ ہے نا کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کا ہے الحمدللہ کہنا ضروری شکریہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرنا ہے جب وہ الحمدللہ کہہ دینا تو جواب میں سننے والا اس کو یرحمک اللہ کہہ دیئے واجب ہے جب وہ یرحمک اللہ کہہ گا تو یہ پلٹ کے جواب میں پھر یہ کلمات کہے گا یہدیکم اللہ ویسلخ بالکم مسلمانوں کی حقوق میں سے ایک عام حقی ہے نا کہ اگر کوئی رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو یا قریب کا ہو جانا پہچانا ہو تو اس کی بیماری کے وقت جا کے بیمار پرسی کرے تمارداری کرے ایادت کرے جائے اس سے اس کو کیا ہوگی خوشی ہوگی مسلمانوں کی حقوقوں میں سے ایک عام حقی ہے نا کہ جب آدمی وفات ہو جائے کوئی مسلمان تو یہ اس کی نماز جنازہ پڑھے جنازے میں شرکت کرے اس کی لئے جائے دفن وغیرہ تکفین تدبین میں بھی کیا کرے حصہ لے عام جو ہے ایک حقیبی ہے نا کہ مسلمانوں کی لئے دعا کرے کسی کو بد دعا نہ دے اگر کوئی مسئبت زد شخصو تسلی دے کسی بھی طرح سے ممکن انہوں نے اس کی مدد کرے بات سے ہو پیس ہو کی ذریعے سے ہو بدنی خدمتو یا پیس ہو کی ذریعے ہو مالی خدمتو پیش کرنے سے دریغ نہ کرے مسلمانوں کی حقوق میں سے ایک عام حق تو یہ ہے نا کہ علماء کی قدر کرے چھوٹوں پر کیا کرے شبقت کرے بڑوں کی تعظیم کرے اگر اسی کیا ہو عمر میں بڑا ہو ایک عام حق ہے نا کہ اگر مجلس کی بات کوئی ساتھی اس سے کہہ دے یا مخفی بات ہو نا تو اس کا مانت کی طور پر رکھ دے اپشاہ نہ کرے اور یہ بھی حق ہے نا مسلمانوں کا کہ مسلمانوں سے محبت رکھے مسلمانوں کو مسلمانوں سے بغض نہ رکھے اگر کوئی آدمی کسی سے احسان کرے تو اس کا شکریہ دا کرے اگر کوئی حدیہ دے رہو نا یا دعوت دے رہو تو حدیہ اگر قبول کرے دعوت قبول کرے رد نہ کرے کیونکہ اس کی دل کو اس سے حزن ہو سکتے موسیقی